امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت وہ نظام ہے جو جسم میں بیماری پیدا ہونے سے روکتا ہے اور جسم کو مختلف بیماریوں سے لڑنے کے لیے طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے مدافعتی نظام امیون سسٹم دیا ہے جو مختلف کھلیوں کے ایسے نیٹ ورک پر مشتمل ہوتا ہے جو انفیکشن یا کسی وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے پامیتاون سے کام کرتے ہیں اگر امیون سسٹم بہتر اور طاقت پر ہوگا تو وہ بڑی سے بڑی بیماری کو جلد ختم کرنے میں مدد کرے گا آج کل پوری دنیا کرونا وائرس جیسی وپائی مرز سے لڑ رہی ہے جن لوگوں کی قوتیں مدافعت طاقت پر ہوتی ہے وہ اس وائرس کو جلد شکست دے سکتے ہیں ان حالات میں ہم اپنی امیون سسٹم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے اس کو طاقت پر بنا سکتے ہیں تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے آئیے جانتے ہیں جو ہلتھ ہے اس کا تعلق کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ فلانی چیز کھا لیں فلانی چیز کر لیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ہلتھ بہتر ہو جائے گی جیسے ایکسرسائز ہو گئی ڈائیٹ کی بہت بڑی چینج ہوتی ہے جو ہم ڈائیٹ نیوتریئنٹ دنس ڈائیٹ کھاتے ہیں جس کے اندر زیادہ سبزیوں کا استعمال ہو گیا زیادہ پھلوں کا استعمال ہو گیا کی نیوتریئنٹ میں سب سے ٹاک پر میں ویٹیمن ڈ کو رکھوں گی ویٹیمن ڈ جو ہے وہ ایکسر موجلیٹر یعنی کہ وہ کنٹرول کرتا ہے ہماری پوری ایمیونٹی اور پروڈکشن آف وائٹ بلڈ سیلز ویٹیمن ڈ کو روزانہ اگر دس سے پندرہ منٹ کے لیے سورج میں بہت جائیں اس کے علاوہ فیٹی فش ہو گئی پھر بیف کا لیور ہو گیا ایگ یوکس ہو گئی کچھ مشرووم کی ایسی ٹائپ ہوتی ہے جو ویٹیمن ڈ کو بہت اچھا پروائیڈ کرتی ہے باڈی کے اندر اس کے بعد میں ویٹیمن ڈ کو رکھوں گی ویٹیمن ڈ جو ہے وہ انفلمیشن کو بہت لوگ کرتی ہے باڈی کے اندر اگین انفلمیشن لوگ ہوگی تو ایمیون بوسٹ ہوگا اس کے اندر میں کہوں گی کہ سٹرابیریز ہیں اورنجز ہیں لیمن ہے لیچی ہے پپیتا ہے چماتر ہے سپنچ ہے شملا مرچ ہے ہری مرچ ہے براکھلی ہے اور چیریز ہیں یہ ساری جو ہیں یہ ویٹیمن سی کو بوسٹ کرتی ہیں اس کے بعد میں ویٹیمن اے کی بات کروں گی تو کارڈ لیور اوئل بچپن میں جو امی زبردستی پلاتی تھی مچھلی کا تیل جو سب بچوں کو بہت برا لگتا ہے I think کارڈ لیور اوئل is a very good source of ویٹیمن اے اس کے لابہ اگگ یوکس اور good quality of butter اگر آپ کہیں سے مل سکتا ہے تو that's a very good source of vitamin A probiotics جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں وہ انڈریکٹ way of boosting immunity ہوتے ہیں so اس کے اندر dahi آتا ہے dahi has a lot of live bacteria which is very good for our gut اس کے لابہ جب مکھن کو نکال لیتے ہیں تو جو پیچھے پانی رہ جاتا ہے selenium بریزل نٹ کے اندر پایا جاتا ہے اس کے لابہ chicken beef fish eggs cottage cheese baked beans اور lentils ہو گیا banana is a very good source اور اس کے لابہ spinach میں پایا جاتا ہے اس کو buttermilk کہتے ہیں اور اس کے اندر بہت probiotکس ہوتے ہیں زنگ کی اگر بات کرتے ہیں which is an amazing immune booster اس کے لابہ میٹ ہو گیا دال ہو گئی again pumpkin seeds ہو گئے cheese ہو گیا milk ہو گیا ڈارک چوکلیٹ کے اندر زنگ ہوتا ہے 70% and onwards میٹھی والی چوکلیٹ نہیں lemon water جو ہے وہ آپ کا ڈیٹاکس کرتا ہے سو اگر پانی کے اندر آپ lemon ملا لیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے ویٹیمن سی مل جاتا ہے ہائیڈریشن ہو جاتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی سفہ ایمیونٹی کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ ہمارے ہارٹ برین ہمارے باکی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے اور جو white blood سیلز ہوتے ہیں جو کہ fighter سیلز ہیں جن کی وجہ سے immunity پوری جو جا کے fight کرتے ہیں with pathogens and viruses ان کی production میں increase کرتا ہے جب ہماری باڈی stress کے اندر ہوتی ہے تو بیسکل ہمارا flight and fight mode اس کے اندر ہماری باڈی کے اندر ایک گلند ہوتا ہے جس کو ہم adrenal glands کہتے ہیں اس میں سے ہرمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں cortisole cortisole ہماری blood sugar کو regulate کرتا ہے وہ ہمارے blood pressure کو control کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے metabolism کو control کرتا ہے اور regulate کرتا ہے لیکن اگر یہ زیادہ quantity میں ریلیز ہو جائے تو اسے بہت ہی destructive کام ہو جاتا ہے باڈی کے اندر جیسے کہ depression ہو جاتی ہے anxiety ہو جاتی ہے fatigue ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے functions ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے بہت effect ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر سو ان کو بسکلی stress کو control کرنا is very very important especially nowadays because اس stress کی وجہ سے immunity جو ہوتا ہے cortisol immunity کو بہت زیادہ لور کرتا ہے تو میرا خیال سے جو ہم وہی بات کرے تھے کہ خاموخہ کی خبریں پھیلانا اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہمارا sources ہیں جو صحیح information دے رہے ہیں ان کو سنیں